دہلی شرح پولیسیز کیمپ کے سلسلے میں سی بی آئی کی پوشتاج کے پس منظر میں کے قویتہ کے مکان کے خریب پوسٹرز دیکھے گئے ہیں سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کل یعنی اتوار کو مل سی کے قویتہ سے پوشتاج کرے گا پوشتاج سے ایک دن خبل ان کی رہاشگاہ کے خریب کچھ پوسٹرز آویسان دیکھے گئے ہیں جن پر ڈاٹر آف فائٹر ویل نیور فیر ہیشٹاگ بی آر وید قویتہ لکھا ہوا ہے آپ کو یاد دینا دیں کہ سی بی آئی نے چھے دیسمبر کو پوشتاج کے لیے قویتہ کو طلب کیا تھا تاہم وہ کچھ مصروفیات کی بنا پر چھے دیسمبر کو حاضر ہونے سے خاصے تھی انہوں نے سی بی آئی کو خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ ایف آئی آر میں ان کا نام کہیں بھی موجود نہیں ہے تاہم وہ خانون کی پاسداری کرتے ہوئے سی بی آئی کی تحقیقات میں مکمل تاؤن کریں گی دختر وزیر اعلیٰ نے اپنے خط میں کہا تھا کہ وہ گیارہ بارہ اور چودہ دیسمبر کو تحقیقات کے لیے اپنی رہائشگاہ پر دستیاب رہیں گی جس پر سی بی آئی نے گیارہ دیسمبر کو تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا مرکزی وزیر جی کشنڈڈی نے سرکاری سکولوں کو تحفظ فراہم کرنے اور انہیں ساف سترہ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اے بی وی فاؤنڈیشن کے زیر احتمام سکندرباد پارلیمانی حلقے کے سرکاری سکولز میں کشنڈڈی نے بیت الخلا صفائی مشینیں تقسیم کی وزیر اسی آہات نے کہا کہ سرکاری سکولوں کے مسائل ان کی توجہ میں لائے جائیں تو وہ انہیں حل کریں گے انہوں نے کہا کہ اہاتہ سکول اور بیت الخلا کو ساف سترہ رکھنا چاہیے تاکہ طلبہ کی صحت اور تعلیم متاثر نہ ہو اساتذہ کو اس جانب خصوصی توجہ دینے اور صفائی ستائی کو یقینی بنانے کا مشورہ دیتے ہوئے کشنڈڈی نے بتایا کہ انٹی پی سی کی بنائی ہوئی مشینیں فراہم کی جاری ہیں تاکہ بیت الخلا کو ساف کرنے میں پریشانی نہ ہو مرکزی وزیر نے مشین کے استعمال کا تاریخہ بتاتے ہوئے بیت الخلا کی صفائی بھی کی اس پروگرام میں محکومہ تعلیم کے اہلکار بیچے پی لیڈرز پھول عملہ بودھکر نے بھی حصہ لیا مرکزی وزیر نے مشین کے استعمال کا تاریخہ بتاتے ہوئے بھی حصہ لیا تو نرویس چیٹوینٹی آسٹر لو لو گڑا کی مشین سو ناترفنے ایو والنی ویسے پارٹی کی صدر وائی شرمیلہ نے الزام لگایا ہے کہ پولیس ٹی آر ایس کے لیے اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح آر ایس ایس بی جے پی کے لیے کام کرتی ہے پدیاترہ کی اجازت نہ دینے پر گزشتہ دوپہر سے بھو کرتال کر رہی شرمیلہ نے پارٹی کارکنان کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کرنے اور غیر خانونی مخدمات درج کرنے کی شکایت کی ہے انہوں نے سی ایم کیسی آر پر ٹی آر ایس کارکنوں کی طرح پولیس کا استعمال کرنے پر نکتہ چینے بھی کی پدیاترہ کی اجازت نہ دینے سے ناراض رہنمانی کا ہے کہ بدعنوانی اور بے سابتگیوں کو منظر عام پر لانے کے سبب ان پر پابندیاں لگائی چاہ رہی ہیں ایس کو بدعنوان خرار دیتے ہوئے ویسا تلنگانہ کی رہنمانی کا ہے کہ اضافی بجٹ والی ریاست کو مقروض ریاست میں تبدیل کرنے کا سہرہ کیسی آر کے سرچ آتا ہے بنگارو تلنگانہ پر تنس کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنہرے تلنگانہ میں صرف کیسی آر کے خاندان کے علاوہ کسی کا فائدہ نہیں ہوا ہے کسی آر پتنانہ نکی ادھے نام دی ایروجو کسی آر گارو پولیسுலனு அڑுக அڑுகுன مாக்கு வெறேக்கங்க یلாவாடுக்குண்டுனாடو مல்லி مல்லி بைட வடுத்துந்து மதடி சாரி நர்சம் پேட்லோ مா بسு தகல வேட்டினப்படு مா بன்லனு தவம்சும் جேசினப்படு ममல் ல்கு க பகார் விக்ககா Presents்காக பorc YA போ Bever понять மவ dried karate க க пока ملی ادھے پولیس لن اڈم بیٹکونی نین بندلوں اونڈنگا نے آ بندنی ٹோ جیடமேக آکھونڈ آ پولیس لن چیتا ریمانڈ کود آđک پیچ چید کردو که سی یا رگ ٹرافیک وائیلےشن که سلو ریمانڈ یندک کوட کالی یا نڈکتنا ٹرافیک وائیلےشن که سل ریمانڈ دینک اڈکتنا اینٹراغیشن چی آل سی اونٹے ایڈیشنل انفرمیشن تیس کو آل سنٹے وہاں منشی که ریمانڈ اڈکتا ٹرافیک وائیلےشن که سلو نامیدہ موپی آئی گوڑا ارتن لینی که سلو موپی انی فالس که سلو موپی ریمانڈ کڈی گیا ملی که سی آرگارو پولیس لنو مدلس اتحاد المسلمین ملک پیٹ ایم ایل اے احمد بلالا نے سہیدباد ڈیویشن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا عوام کے مسائل دریعہ کی رکنے پارلیمان ہیدباد بیسٹر اصدودین اویسی کی حداد پر رکنے اسمبلی ملک پیٹ نے سہیدباد ڈیویشن کے علاقوں جیسے پوصلہ بستی پیش مارکٹ ریڈی بستی ہریجن بستی کا دورہ کرتے ہوئے ان علاقوں میں وارڈ سپلائی اور ہینڈ پمپ کے کاموں کے انتظامات کا جائزہ لیا احمد بلالا نے محکمہ آبرسانی کے حکام کو پائپ لائنز کو درست کرنے ہینڈ پمپس کی مرامتی کی کام شروع کرنے کو کہا ہے ایم ایل اے نے رہائشوں کو ان کے مسائل کے حل کرنے کا طے خون بھی دلایا ہے مطالخہ کارپوریٹرز نمائندہ کارپوریٹرز گم کارپنان وہ دیگر پیدل دورے کے موقع پر موجود تھے مرکزی وزیر اسیہ دنگاپورم کشن رڈی نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ مرکز کے پاس سنگا رینی کی نیچکاری کا اختیار نہیں ہے کیسی آر خاندان پر بدنیتی پرمبنی پرپگنڈا پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے کشن رڈی نے کہا ہے کہ مرکز کو سنگا رینی کی نیچکاری کا اختیار حاصل نہیں ہے وزیراعظم موعدی بھی اس سے مطالخ وضاحت پیش کر چکے ہیں پھر بھی ریاستی حکومت یہ پرپگنڈا کر رہی ہے کہ سنگا رینی کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے بی جے پی خیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی حمایت کرنے والے لوگ کیسی آر کے لیے ناخابل برداشت ہیں انہوں نے کہا کہ مرکز کسی بھی ریاست کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرے گا کشن رڈی نے بتایا کہ کوئلہ کانے نیلامی کے ذریعے الارٹ کی جاتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ یو پی دور حکومت میں کوئلے کی کانوں کے الارٹمنٹ میں کئی گھوٹالے کیے گئے ہیں تاہاں مزیراعظم موڈی نے اس عمل کو شفاف بناتے ہوئے گھوٹالے ختم کیے ہیں کشن رڈی نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے اپنی مرضی سے کوئی بھی کوئلہ بلوگ الارٹ نہ کرنے کا خدم اٹھایا ہے اور کوئلہ کانوں کی نیلامی کسی بھی ریاست میں شفاف طریقہ سے کی جائے گی یہ کول مہینے نصرے ادھی پرویٹ سیکٹر گانی گورنمنٹ سیکٹر گانی بیرنگ چاہلا دے شم لوگ چونٹی پبلک سیکٹر کامپینیلو کیاپٹیو پاور جنریشن کندنوں یہ کول مہینس تھیسکونی دان پروڈکشن چیہیڑم لیدو کول کورتا ایو پریتاں گا ہوندی ویدے شام لوگ دیگمت چیہسکو پریشت تھیر پٹیندی کبتی سپریم کورٹ تھیرپنا ادھیرانگ سپریم کورٹ اروز ویدے ایتنا جاریدن کمبکون کمبکون ویدے 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 منسل ویدے 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 کروڑ سینٹالیس لاغ روپیے مالیتی سونا سبت کیا کیا ہے کسٹمز حکام نے دبائی سے آنے والی پرواز ایف زیٹ فور سکس ون کے ذریعے شہر ایدرباد پہنچنے والے مسافر کے سامان کی تلاشی لی تلاشی کے دوران ایک ہزار پانچ سو سیٹالیس گرام چوبیس کارٹ سونا اور ایک ہزار چار سو چودہ گرام اٹھارہ کارٹ سونا کے زیورات برامت کی گئے ہیں فکام کے مطابق ضبط کی گئی اشیاء کی مالیت ایک کروڑ سینٹس لاکھ بیانوے ہزار نو سو اٹھ سٹھ روپیے ہے واضح ہے کہ آر جی آئی ہوای اڈے پر اس ماہ سونا کی یہ سب سے بڑی ضبط گی ہے گیارہ نومبر کو دبائی سے آنے والے دو افراد کے پاس سے دو کروڑ آٹھ لاکھ روپیے کا سونا ضبط کیا گیا تھا کسٹم سکام کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں مزید تفتیش کی جا رہی ہے تلنگانہ بیجے پی صدر بندی سنجے کمار نے زلے جکتیال میں اپنی پد یاترہ کے دوران ایک کسان کی خواہش پوری کی انہوں نے کسان کے کھیت میں ٹریکٹر چلایا کریم نگر رکنے پارلیمان کی پرجا سنگرمہ یاترہ کوٹلا ہلقے کے آئیلا پور میں جاری ہے اس دوران انہوں نے ایک کسان کے کہنے پر اس کے کھیت میں ٹریکٹر چلایا اور اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے آگے روانہ ہو گئے بندی سنجے نے ایلا پور میں ایک روڈ شو سے بھی کتاب کیا اور گرام پنچائیتوں کے لیے رقام جاری نہ کرنے پر سی ایم کے سیار کو تنقیت کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ فنڈز پر اہم نہ کرتے ہوئے گاہوں کو تباہ کر دیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کوٹلا منڈل کے یوسف نگر سے شروع ہونے والی بندی سنجے کی پدیاترہ کی تیرہ دن مکمل ہو گئے ہیں ویسر ٹی پی لیڈر کومو شوبہ نے ریاستی حکومت سے وائی ایس شرمیلا کو پدیاترہ چاری رکھنے کی اجازت دینے کی خواہش کی ہے کومو شوبہ نے دلگانہ حکومت کی جانب سے پدیاترہ میں رکاوٹ ڈالنے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ جمہوریت کے اقدار کو پامال کرتے ہوئے وائی ایسر ٹی پی سنجا کی پدیاترہ میں ہر قدم پر رکاوٹ ڈالنے جا رہی ہے انہوں نے پارٹی کار کنان پر کیے گئے حملوں کی مضمت بھی کیے اور کیسی آر کی حکومت کو آمیرانہ خرار دیا ہے کومو شوبہ نے واضح کیا ہے کہ پدیاترہ کے دوران آمن امان کو خراب نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی ایمیلے کے گھر پر حملہ کیا گیا ٹی آئیس حکومت پر انہوں نے وائی ایسر ٹی پی سربراہ اور خائدین کی توہین کرنے کا الزام آیت کیا ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کار کنان بھی موجود تھے امیرانہ خورنا پہ موجودھ ہے موسیقی موسیقی شہر حدباد پولیس کی جانب سے پرانے شہر کے بیشتہ مقامات پر اچانک تلاشی مہم چلائی گئی پولیس کی ٹیموں نے پرانے شہر کے مختلف مقامات جیسے لال دروازہ، پلکنما، چندران گھٹا، مغلپورا، پیٹلا بروج، حسینی علم و دیگر علاقوں میں گاڑیوں کی تلاشی لی پولیس کی جانب سے اچانک تلاشی مہم چلانے پر عوام کو تشبیش زدہ دیکھا گیا ہے ٹی آئیس کے عراقی نے اسمبلی، ایسراوی شنکر اور ڈاکٹر سنجھے نے ایم لسی کے قویتہ سے ملاخات کی ہے مزم آباد کی رکن خانم ساز کانسل کے قویتہ کی نمائندگی پر حکومت کی جانب سے کونڈا گھٹو انچانی سوامی مندر کی ترقی کیلئے سو کروڑ روپیہ مختص کیے گئے ہیں اس زیمن میں ایسراوی شنکر اور ڈاکٹر سنجھے نے ان سے ملاخات کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر مندر کے پجاری وہ دیگر بھی موجود تھے ایسراوی شنکر نے کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی جانب سے کونڈا گھٹو اللہ یا مندر کی ترقی کو نظر انداز کیا گیا تھا تاہم وزیراعلا کیسی آر نے یدادری دھرماپوری اور بے ملوارا مندروں کے لیے رخم مختص کی اور اب کونڈا گھٹو مندر کے لیے بھی رخم جاری کی ہے اور مندر کے کام جلدی شروع کر دیے جائیں گے ایسراوی شنکر نے کہا ہے ایسراوی شنکر نے کہا ہے ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے منگل ہارٹ پولیس اور نارکوٹک انپوسمنٹ ونگ نے ایک مکان پہ چھاپے مارتے ہوئے منشیات پر اخت کرنے والے تین افراد اور منشیات کے ٹرانسپورٹ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ان کے خبزے سے 72 کلو گانجا، ایک کلو سے زائد گانجا سیڈز، ایک بریزا کار کے علاوہ چار موبائل فونز زبط کیے گئے ہیں ڈی سی پی جی چکرہ ورطی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے موزمین کی گرفتاری و دیگر تفصیلات بتائی ہیں شیر حضباد پولیس نے نوجوانوں بلخصوص طلبہ سے درخواست کی ہے کہ وہ منشیات کے آدھی نہ بنے جبکہ والے دین سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں بلا ججک پولیس سے رجوع کریں حضباد سیٹی پولیس نے سماش دشمن سرگرمیوں کو روپنے اور منشیات سے پاک شہر بنانے کے لیے تاؤن کرنے اور مشکوک سرگرمیوں کی فون نمبر 8712661607 پر اون کرتے ہوئے اطلاع دینے کی خوہش بھی کی ہے پولیس جوانٹ آپریشن میں ایک گانجا نیٹورک کا چار لوگوں کو پکڑے جس میں تین گانجا پیڈلرز ہے اور ایک گانجا ٹرانسکورٹر ہے یہ پورا نارکوٹک ڈرگ جو گانجا ہے وہ 72 کجز کا اور 1.8 کجز کا گانجا سیٹس 72 کجز کا گانجا ایک بریزہ وائٹ کلر کا چار موپیل کا بڑا مک ہوا اور اس میں نئی ناکیوزڈ ہے آکاس چیز یہ آلڑی 2021 میں پانچ کیسے میں گانجا کیسے میں انوارڈ ہے یہ دھوٹ پیڈ کا رہنے والا ہے اس کے ساتھ دو سب پیڈلر اس کے نیچے جو کام کرتے ہیں اس سے بلک کوانٹیٹی دو کے جی تین کے جی پانچ کے جیسے لے کے دوسرے کنسیمر کو یہ پیڈس دے راجمل نرسمہ نیرچ پرساد تیواری دو سب پیڈلر کو بھی پکڑے اور اس میں ایک گانجا ٹرانسپورٹر کمم کا رہنے والا ہے شیخ سبانی یہ گانجا ٹرانسپورٹ کرتا ہے یہ بھی پریویسلی دو کیسے میں انوارڈ ہے ایک کریم نگر ون ٹون کیسے میں اور ایک راجبنری میں انوارڈ ہے پورا سیز میٹیریل ہے 72 کجز گانجا 1.8 کجز گانجا سیٹس ایک وائٹ کلر پریزہ کا چار موبائل فون اس کا پورا حیمت ہے 25 لائنگ بہوانی نگر پولیس حدود میں سسرال والوں کی حراسانی اور منظم حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے شخص کی دوران علاج موت ہو گئی ہے سسرال والوں کی حراسانی اور ظلم کے سبب بہت یہ خودکوشی کرنا یا پھر اس کا قتل کیا جانا جیسے واقعات وقفے وقفے سے منظر عام پر آتے رہتے ہیں تاہم بہوانی نگر پولیس حدود سے سسرال والوں کے دامات پر ظلم کرنے اور اسے جان سے مار دینے کا واقعہ منظر عام پر آیا ہے جو کہ افسوسناک ہے تفصیلات کے مطابق کچھ روز پہلے سسرال والوں کے حملے میں زخمی ہونے والے سلیم نامی شخص کی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی ہے سلیم کے رشتداروں کا کہنا ہے کہ ان کے سسرالی رشتدار اسے گھر دامات بننے پر مجبور کر رہے تھے اور وقتن پوقتن اسے جان سے وانے کی دھمکی بھی دیا کرتے تھے متوفی کے افراد خاندان نے میڈیا کو بتایا کہ کچھ دن پہلے بھی سلیم کو گھر بلاتے ہوئے اس سے زور زبدستی کی گئی اور بعد ازاں اسے نظر آتش کر دیا گیا متوفی کے افراد خاندان کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے خاتلوں کے خلاف مناسب کاروائی نہیں کی گئی ہے اور انہیں بیل بھی دے دی گئی ہے ان افراد نے پولیس عوامی نمائندوں اور حکومت سے ان کے ساتھ انصاف کرنے خاتلوں کو سزا دینے کی مانگ کی ہے پولیس کو اس معاملے میں غیر جانب دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس واقعے کا سخت نوٹ لینے اور خاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے اگر اس واقعے کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب سماج میں بہووں کی طرح دامات کو بھی حراسہ کیا جانا شروع کیا جائے گا اور جان لینے کے واقعات پیش آنے لگیں گے ہمارے بھائی بھوک آئے تھے آکے بولے میں ابھی آ رہا ہوں گلتے گئے تھے تو بچے سے ملتے آ رہا ہوں گلتے سسرال کو گئے تھے بھائی تو واپس دکان پہ آئی تھے ہمارے بھائی کے دوست کی تو امی کو فون آیا بھائی کو جلا دیے بول کے تو ہمنا اسرا ہسپیٹل کے بہے تھے بھائی کو بھائی ملنے کے تھے وہ لوگ کو ٹوچرہ کر رہے تھے اللہ پیسے دیو بھائی کو بھائی تو بھائی مانتلی پیسے لگی جا کے دینے کے آسے پیسے دے رہے تھے پندرہ آزار پی لے لکے کہتے بھائی پیسے دینے کے آسے تو بچے کو ملاؤ بھولے تو نئی بچے کو نہیں ملاتے بھولے تو بھائی کے اوپر پیٹروز ڈال کے ٹائٹر لگا کے چھوڑ دیے تو بھائی بچاؤ بھولے تو بھائی کو ڈورہ لگا کے بھائی بھیجاتی ہے تو پرس فلور والے پانی ڈال کے بلینکٹ ڈال دیے تو ان کے آنک پہ بھائیہ یہ سٹیٹمنٹ دیے اسے بڑا کون کون جلائے تھے بھولے یہ ان کے دو سالے مل کے جلائے سے ہے کیا نام ہے ان کے پورے پیملی مل کے ان کے سمیر اشرف ہے اور دوسرے کا نام میں کو نایمہ لوم ہے رہما ماشید جی تو اللہ لاش ٹیم بھی بھائیہ کو اس سے پہلے پورے مل کے مارے تھے تو بھائیہ ایک پندرہ دن پہلے وکیل سے پیپر لکھائے تھے ان کی جان کو خطرہ ہے بلکے تو وہ پیپر بھی میں اس ایڈمیٹ کرا پی ایس میں تو اس سے پہلے مارے تھے جب کمپلین کرائے تھے اب نا جی نای کمپلین نہیں کرائے تھے سالی بنا کے بیپر رکھ لیے تھے بھولا میٹنگ کرائے تھے بٹھائے تھے تو جب کمپرمائز کرے تھے بھائیہ گجرات اسمبلی انتخابات میں کانگرس پارٹی کے چھے مسلمان امیدوار میں سے صرف ایک امیدوار امران کھیڑا والا کو کامیابی ملی ہے وہ گجرات سے جیتنے والے واحد مسلم ایم 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 بن گئے ہیں بھارتی اور چندہ پارٹی نے گجرات انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے امیلے کے طور پر چنا گیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ اسمبلی میں کانگرس کے تین مسلم ایم 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 تھے لیکن اس بار صرف امران کو ہی چیت ملی ہے وہ احمدہ باز شہر کے جمال پل کھیڑیا اسمبلی حلقے سے تیرہ ہزار ووٹوں کے فرق سے کامیاب ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی نے تین مسلم امیدوار کو میدان میں اتارا تھا تاہم کوئی بھی چیت نہیں سکا جبکہ بی جے پی نے ایک بھی مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری آلٹرا ساؤنڈ آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد موسیقی